السلام علیکہ یا سید المسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم کما قال اللہ تعالی فی شان ازمد حبیبہی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما لبائک اللہم لبائک لا شریک علق لبائک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ موت ان کی راہ میں آئی آکے مر گئی موت ان کی راہ میں آئی آکے مر گئی عشق مصطفیٰ میں جو زندگی گزر گئی ایک لمحہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی توحید کے مضمون کا علمان محمد ہے کونے ان کی ہر چیز کا سامان محمد ہے ہر چیز سر کی آنکھوں سے نہیں دے ساتھ دکھی سکتی با 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 کیا کہنے؟ سر کی آنکھ والا اگر مفتی عظم راجستان کو دیکھتا تو اسے دبلہ پدلہ بدل نظر آتا پھر دوسری آنکھ کھلتی عقل والی تو پورے راجستان کے لیڈر بڑے سے بڑے علماء اور عمراء جن کے پیچھے ہاتھ باندھے چلتا تھا یہ دیکھتا تھا یہ عقل کی ہاں علم کی ہاں دیکھ رہی تھی علم کی آنکھ دیکھنے والے سر کی آنکھ والا کتاب کے سامنے اندہ ہے پڑھنے والا اگر بے عقل ہے تو عقل و شعور کے حساب سے اندہ ہے تو پہلے سر کی آنکھ ہے دیکھیں مفتی آدم راجستان کو سر کی آنکھوں سے وہ مفتی آدم راجستان کہ جس کا پورے بھارت میں اس وقت بھی بج رہا تھا آج بھی بج رہا ہے قیامت دک بستا رہے گا اب عقل کی آنکھ سے مفتی آدم راجستان کو دیکھیں اتنا کمزور بدن تھا مگر جو دیکھتا تھا ان کے سامنے لرشتہ نظر آتا تھا اب اس کے بعد عقل کی آنکھ سے علم کی آنکھ کے بعد عقل کی آنکھ ہے پھر عشق کی آنکھ ہے جو سب سے عظیم ہے عشق کی آنکھوں سے جنہوں نے مفتی آدم راجستان کو دیکھا ہے انہوں نے اور ہی منظر دیکھا ہے مفتی آدم راجستان کے تعلق سے کیا کہا جائے بہت وقت مقتصر ہے مگر دو باتیں مقتصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا مفتی آدم راجستان وہ شخصیت تھی کہ ایک حدیث پاک کا جیتا جاگتا ثبوت ملتا تھا قلوب المؤمنین عرش اللہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے مفتی آدم راجستان کے قلب کو جن عشق والوں نے دیکھا محبت والوں نے دیکھا انہیں معلوم ہوا کہ مفتی آدم راجستان کے قلب ادھر میں ہمیشہ ملت کا درد رہا قوم کا درد رہا رات کو دو بجے دھائی بجے جنہیں بیدار ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ کر ملت کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا اسے مفتی آدم راجستان کہا جاتا ہے میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کروں جالور میں ایک جلسہ تھا پرگرام میں وہاں موجود تھا مفتی رجب علی صاحب یہاں موجود ہیں حضرت نے حکم دیا کہ میرے بارے میں کہ ان کو فون کرو فون کیا کہاو میں کہ جالور میں ہوں کہا مفتی آدم راجستان نے طلب کیا ہے آپ رات کو دھائی بجے سے پہلے پہلے دھائی بجے کے آج پاس جھوٹ پر پہنچو میں نے کہا صاحب میں جھوٹ پر ہو کے گزروں گا رات کو بارہ بجے یہاں سے نکلوں گا دو دھائی بجے جھوٹ پر پہنچو گا کہ بس آپ وہاں اتر جانا گاڑی سے جماعت کی گاڑی سے اور مفتی آدم راجستان کی بارگاہ میں پہنچ جانا میں رات کو دھائی بجے سوش ٹی گیٹ اترا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جب پہنے تین بجے مفتی راجستان بیٹھے ہوئے تھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کوئی گموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے مجھے دیکھا مولانا آگیا میں نے کہا حضور میں عزیر ہو گیا آپ کا حکم تھا سر پہ ہاتھ رکھا دعا فرمائی مولانا کئی جگہ اختراب پڑا ہوا ہے ملت میں مدر سے بند ہو رہے ہیں تم کو میرے ساتھ پورا وقت دینا ہے اس لیے میں نے آپ کو بلائے آئے میں نے کہا یا یا کیا نظر ہے کیا قلب ہے کیا دل ہے کیا جگر ہے میں نے کہا سرکار جب آپ حکم دے گے ہم لوگ حاضر ہیں مفتی آزم راجستان کو میں نے دیکھا اس وقت کامتے ہوئے لبوں سے دعا کرتے ہوئے مولانا مجھے مسلمانوں کے انتصار سے سنیوں کے انتصار سے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے قلب کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے میں نے کہا وہ سرکار آپ کو دیکھنے والا کوئی عشق والا ہو کوئی محبت والا ہو وہ ہی آپ کو سمجھ سکتا ہے آنکھ والے تیرے جوبل کا تماشا دیکھیں دیدہ کون کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھیں نارے تکبیر نارے رسال فیدانے حضور مفتی آزم راجستان اور سے سرکار مفتی آزم راجستان میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں مفتی آزم راجستان آپ کو ایک سبق دے گئے ہیں آپ بھی عرض کر لو جو انسان اپنے جسم میں روح رکھتا ہے اور زندگی جیتا ہے اگر وہ اپنے اندر ہی رہا لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچا تو مرنے کے بعد اس کا نام مٹ جاتا ہے لیکن جو کرونوں دلوں میں بچ جاتا ہے اپنی زندگی میں اس کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس کا جسم تو بے جان ہو جاتا ہے لیکن لاکھوں دلوں میں اس کا جلوہ موجود رہتا ہے یہ مفتی آزم راجستان کے وشال کے بعد میں نے راجستان کے بہت بڑے ایلر سے کہا تھا انہوں نے کہا میں آپ کو بڑے گم کی خبر کے ساتھ افسوس کرتا ہوں کہ مفتی آزم راجستان انتقال فرما گئے میں نے کہا سنو یہ تم ان کو بتانا جو عقل والے ہو شعور والے ہو ہم اہل محبت سے پوچھو مفتی آزم راجستان کے جسم سے روح ضرور نکلی ہے ہر جسم سے نکل نہیں ہے لیکن میرے مفتی آزم راجستان نے کروڑوں دلوں میں جگہ بنائی ہے وہاں سے وہ نہیں نکلیں گے نہیں نکلیں گے منتقل ہوتے رہیں گے دلوں میں منتقل ہوتے رہیں گے مفتی آزم راجستان ہر دل میں جلوہ کر ہوئے جس نے انہیں دیکھا اس کے دل میں بس گئے جو خدمت میں بیٹھا اس کے دل میں بس گئے اور ہیرے ایسے تراش کیے ابھی ایک بس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ہم نے سنا ہے کہ سجانگر میں ایک شعب نے مسجد بنائی ہے جس میں باوضو مسلمان مسجد مسجد میں کام کیا کروڑوں روپے کی مسجد بنائی ہے کوئی بے وضو کاری کر رہے تھے کوئی نام پر نہیں لگایا میں نے کہا خاموش ہو جائے آپ سن بیری بات وہ ہیرہ کوئی اور ہیرہ نہیں تھا وہ نگاہ مفتی آزم راجستان کا تراشہ ہوا ہیرہ تھا حاجی حقوب صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس نے لاکھوں ہیرے تراشے ہوں جس نے بے شمار مفتی دیئے ہوں جس نے انقلابی خطیب دیئے ہوں جس نے راجستان میں تھیل کا مچانے والے خطیب دیئے ہوں جس نے مدرسین دیئے ہوں وہ کبھی مٹ سکتا ہے کبھی بھر سکتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں تم بھی یہ کوشش کرو جتنے دلوں تک پہنچ سکتے ہو پہنچو اگر زندہ رہنا ہے تو اور اگر کئی نہیں پہنچو گے تو چلے جاؤ گے دنیا سے لیکن اگر لاکھوں دلوں میں نہیں تو ہزاروں دلوں میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں دلوں میں سینکڑوں نہیں تو دس بیچ دلوں میں تو جگہ بنا لو تاکہ آپ کے جانے کے بعد تم جاؤ نہیں بلکہ تمہاری شما ان کے دلوں میں جلتی رہے کون کہتا ہے مفتی راجستان چلے کرے ہم جو اسٹیجوں پر گونج رہے ہیں یہ مفتی راجستان ہی تو بول رہے ہیں کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کچھ نہیں سکتا ہے مفتی آزم راجستان کے بارے میں ہم کیا کہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ مفتی آزم راجستان ایک مرتبہ پالی کا اجلاس تھا بہت بڑا کانفرنس تھی میں اسٹیج میں بیٹھا تھا امیدی آنکھوں سے آفتی جاری لی مولانا شاکی نوری نے کہا مولانا خرشی کا موقع ہے کیا بات ہے میں نے کہا میں اس وقت سرکار مفتی آزم راجستان کی کرامت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں لوگ کتابوں میں دیکھتے ہیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہا میں نے کہا جو آزار و افراد جو بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں کی شانڈ یار چھوٹے چھوٹے گاؤں بیس بیس پندرہ پندرہ تو سب ڈھاڑی والے لوگ کتابیں کتابوں میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں تم کتابوں کا موتاج مفتی آزم راجستان نے آپ کو نہیں رکھا ہے کتابوں کا اپنا مقام ہے جو بخاری شریف سیاستہ کی کتابیں درسگاہ میں پلاتا ہے وہ شیخ الحدیش کہلاتا ہے لیکن جو اپنے کردار میں دکھاتا ہے وہ مفتی آزم راجستان بلتا ہے درسگاہ میں وہ پڑھیں گے جو درسگاہ میں جا کے بیٹھیں گے اور کون پڑھیں گے عوام کہاں پڑھیں گے میں علماء کی تبدیل چاہوں گا عوام کی پڑھنا چاہتے ہیں تم سے عوام چاہتے ہیں عوام چاہتے ہیں کہ درسگاہ میں جا کے جو پڑھ رہے ہیں وہ تو مالا مال ہو رہے ہیں درسگاہ میں نہیں جانے والوں کو کون پڑھائے گا مفتی آزم راجستان کی سیرت آواز دے گی تمہیں وہ پڑھائے گا جو سراپا نور بن کر اپنے کردار میں حدیثوں کا نور دکھائے گا پروردگار علم سے دعا ہے کہ میں ذات گرامی کے تعلق سے جو جملے بولا ہوں میں اپنی زندگی کی محراج سمجھتا ہوں نگاہ کرم ایسی تھی مفتی آزم راجستان کی اگر اس پہ باہر بولوں تو آپ بیٹھ نہیں سکے گے آپ روح پڑھیں گے اس لئے میں زیادہ اپنا وقت نہ لے کر میرا وقت ختم ہو چکا ہے مجھے تھوڑا سا وقت ملا تھا میرا یہ سعادت مندی ہے تو تھوڑا وقت بھی مجھے مل گیا اس آستانے پر میں آستانے کا فقیر ہوں جو خوش ہوں مفتی آزم راجستان کی آتا ہوں السلام علیکم ورحمت